اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيشْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا خیر مقدم ہے میرے یوٹیوب چینل پر ہم نقابت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور پہلی ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ فن نقابت کیا ہے اور نقیب محفل کی محفلنات میں کیا ذمہ داری ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم نقابت کے قوائد و زوابط پر گفتگو کریں گے نمبر ایک نقیب محفل کا پر اعتماد ہونا اسٹیج پر عوام الناس کے سامنے بولنا بلا شک و شبہ ایک ایسا کام ہے جس کے لیے خود اعتمادی کا ہونا ایک شرط کی حصیت رکھتا ہے فن خطابت ہو یا فن نقابت ہر دور کے لیے اعتماد ویڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے اگر خطیب اور نقیب کے پاس کہنے کے لیے دھیرو مواد ہو بڑے قیمتی الفاظ ہوں اور اعتماد نہ ہو تو اس کا مواد الفاظ کوئی وقت نہیں رکھتے کیونکہ اعتماد ہوگا تو گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی انداز میں پختگی اور الفاظ میں وزن ہوگا اعتماد کے بغیر الفاظ ایسے ہیں جیسے روح کے بغیر جسم لہٰذا ایک اچھا نقیب بدنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر اعتماد پیدا کرے جب سٹیج پر آئیں تو یہ ذہن لے کر آئیں کہ یہ سب لوگ مجھ سے کچھ لینے کے لیے آئے ہیں اور میں نے ان کو کچھ دینا ہے یہ سب میرے سامنے طفل مکتب کی حیثیت رکھتے ہیں میں فلم چاہے کتنی ہی بڑی علمی شخصیت موجود ہو اس کی علمی حیثیت کو اپنے حواظ پر سوار نہ کرے ورنہ آپ کی کارکردگی صفر ہو جائے گی دورانے نقابت خود اعتمادی قدامن ہاتھ سے نہ چھوڑے یاد رکھئے کہ بہترین الفاظ اور شاندار مواد پیش کرنے والا اگر عدم اعتمادی کا شکار ہو جائے تو وہ اس انداز سے اپنی حاضری پیش نہیں کر سکے گا جس انداز سے وہ کرنا چاہتا ہے بہترین نقیب آپ کو اعتماد ہو کہ آپ کا موقف مواد اور تلفز موقع محل کے این مطابق ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں دل و دماغ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں مگر یاد رکھئے بے جا خود اعتمادی اپنی حقیقی اہلیت سے زیادہ پر اعتمادی بعض اوقات بہترین سے بہترین نقیب کے لیے بھی نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے کوشش کیجئے کہ اگر آپ نقابت سے جڑے ہیں نقابت کا شوق رکھتے ہیں اور نقابت کی شعبے میں نئے نئے ہائے ہیں تو جہاں آپ اپنے کلاموں پر توجہ دے رہے ہیں اپنے تلفز پر توجہ دے رہے ہیں اور محافل پر توجہ دے رہے ہیں کوشش کیجئے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرے سکیں تاکہ آپ اپنے کلام اور اپنی گفتگو کو محفل کے اندر زیادہ اچھے انداز اور بہترین انداز سے پیش کر سکیں آج کی ویڈیو میں ہم نے نقابت کے قوائد و زوابط کے حوالے سے گفتگو کی انشاءاللہ عز و جل ہم آنے والی ویڈیو میں ان عوامل پر گفتگو کریں گے جو ایک نقیب محفل کو دورانے نقابت اعتماد بخشتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور موضوع کے حوالے سے جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو کمنٹس میں ضرور لکھیں کوشش ہوگی کہ آپ کے سوال کا آنے والی ویڈیو میں جواب دیا جا سکے اللہ حرب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو